روزے کی تعریف ذہن میں رکھ لیں روزے کی تعریف استلاحی کہ کہ روزہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا کہ رکنا کھانے سے پینے سے ازدیواجی تعلق سے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک سے روزہ ٹوٹے گا اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لہٰذا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹے گا سواب میں کمی ہوگی کوئلک بات ہے اس کا روزہ سواب بلکل ہی نہ ملے لیکن فرض روزہ دا ہو گیا الْعَقْل وَالشُرْبْ وَالْجِمَعِ اب دور جدید کے جو مسائل ہیں ان کو آپ ایک دم سمجھ لیں گے میں نے آپ حضرات سے ارز کیا تھا حضرت مولا مخشی تقیر عثمانیسہ والا جملہ کہ جی ہم جدید مسائل کو کیسے معلوم کریں کونسی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کا ہم مطالعہ کریں تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ قرآن اور حدیث میں تعمق پیدا کرو آپ کو دور جدید کے مسائل خود ہی معلوم ہو جائیں گے بلکہ جو بھی نئی استادوں نے بتایا وہ بھی آپ نکال کے معلوم کر لوگے ابھی میں اس کا مظاہرہ کرنے لگا ہوں کہ اب میں ایک ایک سوال کرتا جاؤں گا آپ اس کو لکھتے بھی جائیں گے اور ساسا دیکھیں گے اس سے روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا مثال کہ آپ نے پڑھا حجامہ سنگی لگوانا پچھنے لگوانا کہ رگ کو کاٹتے ہیں اس میں سے خون نکال کر چوس لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے یا کپ کے ذریعے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہے کیوں نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں الحقل و شربو الجمع متحقق نہیں ہوا تو سنگی لگوانا حجامہ سنگی لگوانے سے کیا روزہ میں سنگی لگوائی جا سکتی اب مجھے دور جدید کے مسائل ساتھ ساتھ لکھتے جانا اچھا میں بار بار نہیں لکھواؤں گا دانت میں درد ہو گیا ڈاکٹر نے کہا داڑ نکلوانی ہے داڑ نکلوانی ہے تو داڑ نکالنے سے روزہ ٹوٹے گا اور داڑ میں اگر دوائی رکھ دی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں تو دانت نکلوانے سے دانتوں کا علاج کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کئی میرے ڈاکٹر تھے میں پڑھاتا رہا پہلے بی ڈی ایس میں یعنی جو ڈینٹل ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو پڑھاتا رہا تو وہاں بقاعدہ یہ میری لیکچر ہوتے تھے کہ کیا دانتوں والا ڈاکٹر جو ہے کیونکہ اکثر دانتوں والے ڈاکٹر رمضان میں دن کے وقت بند کر دیتے ہیں دکانے رات کو کھولتے ہیں کہتے ہیں دن میں روزہ دار آتے ہی نہیں ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں تو وہ سارے کاروبار انہیں شروع کر دیئے دن کے وقت میں کھولنے لگ گئے تو بات کو سمجھنا دانتوں کا علاج کروانا دانت نکلوانا دانت میں دوائی رکھوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگانا انجیکشن تیکہ لگانا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے خال میں لگوائیں چاہے ناڑ میں لگوائیں چاہے خال میں لگوائیں خال میں لگاتے ہیں انٹرامسکولر اور جو وین میں لگاتے ہیں رگ میں تو اس کو کہتے ہیں انٹر وینس انٹر وینس اور انٹرامسکولر یعنی وین میں ٹیکہ لگواتے ہیں رگ میں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کسی قسم کا ٹھیکہ تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ویکسین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ویکسین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انسولین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا انسولین اب روزہ دار جو ہوتے نا شگر والے ہوتے ہیں اب ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ بیس منٹ پہلے اب نئے ٹی کے آگئے اب روز افطار سے ذرہ پہلے کھانے سے ذرہ پہلے ٹی کا لگانا پڑتا ہے وہ انسولین کا تو وہ اب سوچتے ہیں کیا روزے کے اندر ہم افطار کرنے سے پہلے ٹی کا لگا سکتے ہیں تو اس کا جواب ایک لگا سکتے ہیں افطار کرنے سے پہلے ٹی کا لگا لیں جب افطار کا وقت ہو افطار کر لیں تو انسورین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں بہت سے روزے داروں نے یہ مسئلہ سنا تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا شگر والوں نے اب آگے لکھو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھو نا نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے نہ یہ ازدواجی تعلق ہے میں آپ کو اس بات پر لہ رہا ہوں کہ اصول سمجھو اس کی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہم وہ وومیٹنگ ہو گئی بخار ہو گیا فلاں ہو گیا ڈاکٹر کہتا ڈرپ لگا 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 روزہ کیوں توڑا ہے روزہ رکھو کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح خون دینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور شوگر چیک کرنے کے لیے خون نکالنے سے انگلی میں سے خون نکالتے ہیں شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی میں سے خون نکالتے ہیں ایک خطرہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں اب آپ نا مسائل کو خلط ملط مت ہو جائیں دینا وزو ٹوٹ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا خون نکالنے سے وزو ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے میں درمیان میں بار بار وزو کا اور روزہ کا درمیان میں خلال نہیں ڈالوں گا لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھئے اب آگے غور سے لکھنا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوائی کا ذائقہ حلق میں آ جائے آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے کیونکہ یہ جب آنکھوں کی تکلیف ہوتی آپریشن یہ کچھ ڈاکٹر کہتا ہے ہر گھنٹے بعد ایک قطرہ ڈالو ہر دو گھنٹے بعد ایک قطرہ ڈالو جارہ بڑا پریشان ہوتا ہے تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سر میں تیل کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بزن کی مالش کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اب آگے لکھو الگ سے ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناک اور کان میں سے بس وقت یاد نہیں رہتا نا پتہ نہیں آنک کا کہا تھا استاجی نے یا ناک یا کان کس کا کہا تھا دو کے بارے میں تو یہ یاد رکھ لینا کہ ناک اور کان ان کو الٹا کرو پھر بھی یہ ایک دوسری نہیں رہیتے ہیں ناک کو الٹا کرو کان اور کان کو الٹا کرو ناک یہ یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ کہ ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ ٹوٹ جاتا ہے الحمدلہ تو ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب آگے لکھئے گا البتہ کان کے بارے میں لکھئے البتہ کان کے بارے میں جدید دور کے مفتیان کرام کا فتوہ یہ ہے کہ البتہ کان کے بارے میں دور جدید کے ہمارے مفتیان کرام کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کان کے پردے میں سراخ نہ ہو اگر کان کے پردے میں سراخ نہ ہو تو دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ دواء حلق کے اندر نہیں جائے گی کیونکہ یہ دواء حلق کے اندر نہیں جائے گی اب آگے اگلی سطر سے لکھو اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سراخ ہو اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سراخ ہو تو پھر کان میں دواء ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہ ڈاکٹر سے تحقیق کر لی ہے ڈاکٹر دیکھ کر اندر پردہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کان کے اندر باریک سا پردہ ہوتا ہے جو لوگ موچا سنتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا ہے ایک کان سے بس وقت استاجی نے تھپڑ مارا ہوتا ہے حفظ کے دورات وہ تھپڑ مارتے ہیں کان کے اوپر مارتے ہیں اللہ کے بندوں کو کبھی کان پہ نہ مارنا اچھا یہ جو اساتذہ عادت ہوتی ہیں ان کو کان پہ مو پہ سپڑ مارتے ہیں وہ کان پہ بلے کان کے اوپر اگر زوردار سپڑ پڑا ہونا تو ایک ہی سپڑ سے پردہ پھٹ جاتا ہے یعنی اس کی قوت اصبات ختم بس معذور وہ الگ بات ہے کہ آپریشن آپریشن بعد کی باتیں ممکن ہو گیا آپریشن کان کا پردہ مصنوعی لگا دیتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن وہ کان کا پردہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ حضرت نے دور جدید کے مسائل کو اچھی طرح سمجھا بس یہ چند ایک اصولی باتیں ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے اسی طرح دھوئی کے بارے میں نہ تھوڑا سا لکھ لو دھوئا اگر دھوئا جان بوجھ کر انسان اپنے موں کے اندر لے جائے اگر دھوئا جان بوجھ کر انسان اپنے موں کے اندر لے جائے تو روضہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن مثال بھی لکھ لو جیسے اگربتی جلائی جیسے اگربتی جلائی اور اس کا دھوئا اندر لے گیا یا عود جلائی عود سمجھتے ہیں نا وہ جو عرب حضرات آگ تھوڑی سی جلا کے اس پر خوشبو ڈالتے ہیں دھوئا نکلتا ہے تو عود جلا کر اس کا دھوئا جان بوجھ کر اندر لے گیا تو روضہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سگرٹ پینے سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سگرٹ پینے سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اندر دھوئا پی جاتا ہے سگرٹ پینے سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے اب آگے لکھو لیکن خوشبو لگانے سے لیکن ایسی خوشبو جو دھوئے والی نہ ہو ایسی خوشبو جو دھوئے والی نہ ہو اس کو سونگنے سے غضو نہیں ٹوٹتا روضہ نہیں ٹوٹتا جو خوشبو دھوئے والی نہ ہو اس کو سونگنے سے روضہ نہیں ٹوٹتا لہذا روزے کی حالت میں خوشبو سنگنا جائز روزے کی حالت میں خوشبو سنگنا جائز